پہلی خبر ابھی کچھ دیر پہلے تک حلال تو نئے سال کی مبارکبادی کا سلسلہ تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے اپنی پارٹی کی طرف سے بیان نہیں پرسٹور بازہ پتہ طور پر پرسٹور جائے جو حکم نامہ جاری ہوا ہے اس میں اپنی پارٹی نے جنوبی کشوشمالی کشمیر سے بارہ مولا سے جاوید مزف بیگ کو جاوید بیگ جو اپنی پارٹی میں سپوکسمن بھی رہ چکے ہیں ان کو بارٹی کی بنیادی رکنیت سے برطرف کر دیا ہے پچھلے چوبیس گنٹوں کے دوران یعنی سال کے آخری دن سے لیکن نئے سال کے پہلے دن کے دوران بڑی دولپنٹس ہو رہی تھی اور پچھلے دنوں ہی جنوبی سیناغر میں افواہوں کا بازار چلا تھا کہ سجاد گنی لون اور اپنی پارٹی کے سربراہ سعید علتا بخاری کے درمیان اکالہ ستی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے خاص میٹنگ ہوئی ہے اور خاص میٹنگ کے دوران آگے کا انتخابی لاح عمل جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کے بعد بیچ میں یہ خبری آئیں کہ مزفر حسین بیگ جو ہے وہ پی ڈی پی میں واپس جا رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ میٹنگ بھی تھی ان میٹنگوں کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں ہو سکی لیکن کل شام اچانک کی اپنی پارٹی نے جاوید ویگ کو پارٹی کے سپوکسمنٹ سے ہٹا کے منتظر مہدین کو ان کی جگہ پہ سپوکسمنٹ تائنات کیا اور ابھی کچھ دیر پہلے اپنی پارٹی کا جو انٹر آفیس مہمو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جاوید حسن بیگ کو پارٹی کی بنیادی رکنیت اپنی پارٹی کی بنیادی رکنیت سے ہٹا لیا گیا ہے سب لوگ جانتے ہیں یہ اندازہ ہوگا کیا وجہ ہے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے اپنی پارٹی کے حلکوں میں یہ خبریں چل رہی تھی کہ جاوید بیگ اس وقت نئی مختر اور پی ڈی پی کے یوتھ لیڈر وحید پرہ کے ساتھ کافی کلوز ہے کافی میٹنگ کو ان کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس کی خبریں جو ہیں وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ اس پر نظر رکھی ہوئی تھی کیا وہی وجہ ہے کہ نئی مختر سے ملنا اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو پی ڈی پی کے وحید پرہ سے ملاقاتیں کیا یہ اسی وجہ سے ان کی اپنی پارٹی سے آج ان کی رکنیت کو برخاص کیا گیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے میرے ساتھی میر حلال ہانجوری ابھی کچھ دیر پہلے سے سارے معاملات پر اپنے سوسے سے بات کریتے کچھ پولٹیکل پندت سے بات کریتے ان کے پاس ہم سیدھا چلیں گے میر حلال ہانجوری بہت شکریہ آپ نے دوبارہ سہت یاب ہوئے ہیں اللہ آپ کو سلامت سہت بخشے بہت شکریہ اپنے جوائن کی ایک بار پھر لیکن ذرا یہ بتا دیجئے گا یہ سجاد بیگ کو سجاد جاوید بیگ کو جاوید بیگ کو پارٹی کی بنیادی رکنے سے بد طرف کیا گیا وجہ کل شام سے جو ہم اندازہ لگا رہے تھے وہی تھا یا کچھ اور ہے بلکل وجہ وہی ہے اور جس حوالے سے اپنے بھی اشارہ دیا کہ کچھ سورسز کے حوالے سے جو خبریں ملی ہیں کہ جاوید حسن بیگ پی ڈی پی کے کچھ کوارٹرز کے کافی نزدیک تصور کیا جاتے ہیں اور انہی ایکٹیوٹیز کو لے کر جب اپنی پارٹی کی عادت کو یہ معلوم چلا ہے تو اس کے بعد انہیں پہلا سٹیپیر لیا کہ جاوید حسن بیگ کو جو ترجمان عالی تھے پارٹی کے اس عہدے سے ہٹا دیا اور اس عہدے کو منتظر مہدین کو سنپ دیا گیا لیکن بعد میں کچھ چوبیس گھنٹے ہی ابھی نہیں ہوئے تھے کہ اب بنیادی رکنیت سے فور دا پیریڈ آف فائف یئر اسے نے پانچ سال کے لیے جاوید حسن بیگ کو پارٹی کی بنیادی رکنیت سے خارش کیا گیا ہے تو کل ملا کر خبر یہی ہے اور تصدیق ہوئی ہے کہ اب انہیں پارٹی کی بنیادی رکنیت سے موقع کیا گیا ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی ہے کہ جاوید حسن بیگ جو ہے وہ پی ڈی پی کوارٹرز کے کافی نزدیک ہے نہ صرف جاوید حسن بیگ جب اگر آپ کو سنپ یاد ہوگا کہ لگ بگ ایک ماہ پہلے ہم نے گرستانیوز پر یہ خبر کی تھی کہ مختلف پولٹیکل پارٹیز کے کچھ لیڈران جو ابھی بھی پی ڈی پی کے کوارٹرز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور این ممکن ہے کہ کچھ وقت میں وہ لیڈران پی ڈی پی کی اندر شامل ہو سکتے ہیں اور اس میں شاید جو سینئر مزفر حسن بیگ ہے وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں حالانکہ یہ ذرائع کے حوالے سے یہ خبر ہے اور اس پر بعد میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مزفر حسن بیگ کو ہم نے مہبہ مپتی کے گھر بھی جاتے ہوئے دیکھا حالانکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ آیادت کے لیے گئے تھے لیکن ذرائع کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ ایک گراؤنڈ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لگ بگ آئندہ وقت میں لگ بگ ایک درجن کے قریب جو لوگ ہیں وہ پی ڈی پی کی اندر شاید واپس شامل ہو سکتے ہیں اور اس حوالے سے ابھی ان پارٹیز اور ان لیڈران کے درمیان جو ہے وہ گپ تشنید ہو رہی ہے حلال ایک سوال جو ہے پچھلے کچھ دنوں سے آپ کے ہمارے سورسز بتا رہے تھے کہ یہ جو لیڈرز ہیں دوسری پارٹی کے بڑے فیسز ہیں بڑے نامیں وہ ان کو دسمبر میں واپس پی ڈی پی جوائن کرنا تھا لیکن وہ تب نہیں ہو سکا کچھ حالات ایسے بنی اور اس کے بعد اب یہ خبریں تھی کہ پندرہ جنوری تک وہ واپس آ سکتی یہ کوئی کنفرم نہیں تھی لیکن افوا یا مارکٹ میں تھی اور ابھی کل شام سے خبر آنے لگے کہ اس سے پہلے ہی جاوید بیگ پی ڈی پی واپس جارے کیا وہ وجہ رہی کہ جاوید بیگ حمل ہے جو سوشل میڈیا جو کچھ کورٹر سے خبر آنے لگی کہ وہ پی ڈی پی ان سے پہلے جوائن واپس کریں کیا یہ وہ وجہ رہی جاوید بیگ کو پارٹی سے نکالنے کی یا کہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے دیکھیں اپنی پارٹی کی جو قیادت ہے ان کے پاس ایک سٹرونگ انفارمیشن ہے کہ جاوید حسن بیگ کچھ ایسے لیڈران کے ساتھ یا ایسے کورٹرز کے ساتھ ابھی باتچیت میں شامل ہے جس میں انہوں نے اس پریس نوٹ میں بھی لکھا ہے کہ وہ انٹی پارٹی جو ایکٹیوٹیز ہے وہ اس میں ملوث ہے یعنی ہم نے ہر وقت دیکھا کہ جب کوئی پارٹی کے منشور سے بالتر ہو جاتا ہے یا اسے مختلف ہے برقس کام کرتا ہے تو اس کے بعد انہیں انہی الفاظ کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے چونکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ دسمبر کے مہینے میں متوقع تھا کہ شاید پی ڈی پی کی اندر جوائننگ ہو جائے گی لیکن آپ کو یادی ہوگا کہ گیرہ دسمبر کی تاریخ کو جو ملک کی تاریخ کی اندر ایک بڑا ڈیسیجن آیا تھا آرٹیکل تری سیونٹی کی واجہ سے تو اس پر اس فیصلے پر جو اس جوائننگ تھی اس پر کئی نہ کئی جو حالات ہیں وہ ایسے منڈا گئے کہ پھر وہ جوائننگ نہیں ہوئی ہے لیکن ابھی جو میرے اطلاعات ہیں جو میری سورسز ہیں ان کا کیانہ ہے کہ سات دسمبر سے پہلے معاف کی جگہ سات جنوری سے پہلے جب مپتی محمد سعید کا جو برسی ہے اس سے پہلے بھی یہ جوائننگ ممکن نہیں ہے اس کے بعد یہ جوائننگ جو ہے جمہو کے اندر ممکن ہو سکتی ہے حالانکہ یہ ذرائع کے حوالے سے ابھی خبر ہے ابھی پارٹی کی جنب سے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے لیکن ہمارے سورسز اس سے پہلے بھی جو انہوں نے خبریں دی ہیں وہ وقت وقت آنے پر پھر صحیح ثابت ہوئی ہے اور ہمیں آج بھی یقین ہے کہ یہ خبریں جو ہے صحیح ثابت ہوں گی